کلام قدس میں دعوت بادشاہ ایک ایسا شاعر گزرا ہے جب اس کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ خداوند خدا اس سے ہر وقت باتیں کرتے ہیں اس لیے دعوت بادشاہ زبور سولہ میں لکھتے ہیں میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا اس لیے مسیح شاعر جب گیتوں کی شاعری کرتا ہے تو خداوند یسو مسیح اور اس کا کلام ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنے میلے بدن اور غناء علودہ زندگی کے ساتھ اپنے خداوند یسو مسیح اور اس کے رول قدس کو حاصل نہیں کر سکتا ابھی جو گیت آپ سننے والے ہیں اس میں خداوند خدا سے بچھڑے ہوئے انسان کی پکار ہے جو اپنے خداوند یسو مسیح کو ملنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے غناء یسو کے خون سے دھل جائیں اور اپنی بقایا زندگی پہ پاک کی سب برکتیں حاصل کر کے گزار سکے آمین روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دیں روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دیں مجھے راستی کا لباس دیں مجھے راستی کا لباس دیں جو میری خود کو مان دیں روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دیں آüкого میں لاؤں سر سے پان تک اپنے گناہوں کی گرد سے میلا سر سے پاؤں تک اپنے گناہوں کی گرد سے مجھے دھوکے اپنے خون سے میرا رنگ اور اپنے خار دے مجھے راستی کا لباس دے جو میرے خود کو مار دے روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دے بے دینیوں کی یہ آنڈیاں میرا پتہ پتہ گرا گئیں بے دینیوں کی یہ آنڈیاں میرا پتہ پتہ گرا گئیں میرا پتہ پتہ گرا گئیں میں تیرا لگایا درست ہوں مجھے چھوکے رنگیں بوار دے مجھے راستی کا لباس دے جو میرے خود کو مار دے روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دے تجھے چھوڑ کر میرے ناسری ہوا اولجنوں کا شکار میں تجھے چھوڑ کر میرے ناسری ہوا اولجنوں کا شکار میں ہوا اولجنوں کا شکار میں مجھے رنگ کے اپنے رنگ میں میری آقبت کو سب بار دے مجھے راستی کا لباس دے جو میری خود کو مار دے روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دے